ہلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسا سنٹرل امریکہ نامک شپ کے دوبنے سے پورے کے پورے امریکہ کی ایکنومی دوب چکی تھی مگر صرف ایک معمولی شپ کے دوبنے سے امریکہ جسے سپر پاور کو کیسے اتنا فرق پڑ سکتا ہے ویل ان کا جانے دو مگر شاید آپ کو یہ سن کے فرق پڑے گا کہ گیرسوپا نامک ناؤ جو انڈیا کا خزانہ لے کر ڈوب چکی تھی وہ اب فائنلی مل گئی ہے لیکن یوکے گورنمنٹ نے اس کے ایٹی پرسنٹ حصے کو ہڑپ لیا اور ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے یہ خزانہ انڈیا کو دیا تو انڈیا کو اسے پاکستان کے ساتھ بانٹنا ہوگا پر آخر کیوں اور کیوں ایک ڈوبے ہوئے رومن ناؤ سے ملے اس ہرے پتھر کو لوگ کہہ رہے ہیں دنیا کا پہلا پراشین کمپیوٹر آئیے جانتے ہیں ایسے سنٹرل امریکہ یا بولے دو شپ آف گولڈ اس شپ کا نام تھا جس نے نہ صرف امریکہ کی عارتھک استحتی کو بلکہ پوری دنیا کے عارتھک عوستہ کو اپنے ساتھ پانی میں ڈبا دیا تھا کیسے تو ہوا کچھ ایسا کہ 3 ستمبر 1857 کو یہ ناؤ کولان سے نیو یاک سٹی کے لیے روانہ ہوئی تھی اس میں نہ صرف 578 لوگ سوار تھے بلکہ اس پہ پورا 13600 ٹن سونا بھی موجود تھا مگر 9 ستمبر 1857 کی منحوس رات پہ آئے ہوئے ایک بولنڈر نے امریکہ کی شپ آف گولڈ کو سمندر کی اندھیری گہرائیوں میں دفن کر دیا اور اسی کے قارن شپ میں سوار 425 لوگوں نے اپنی جان گما دی اور بولنڈر نے اپنے ساتھ نہ صرف اس شپ آف گولڈ بلکہ امریکہ کی آرتھک استیتی کو بھی انہی گہرائیوں میں ڈبا دیا تھا کیونکہ اس شپ میں رکھا سونا پورے 80 لاکھ ڈالر جتنا تھا جس کی ویلیو آج کی تاریخ میں قریباً 5800 کروڑ روپے جتنی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس شپ کی قیمت ہی اس دوران 14000 ڈالر جتنی تھی یعنی ابھی کی ویلیو میں پورے 28 کروڑ روپے اور اس شپ کا ڈوبنا کارن بنا دنیا کے پہلے ایک گلوول فینینشل کرائسس کا دراصل سال 1857 میں تو امریکہ کی ایکنومی پہ مانو راہو کے تو شنی منگل سب حاوی ہو کر بیٹھے تھے جنہوں نے اپنا پہلا جادو دکھایا اگست 11 1857 کو جب امریکہ کی سب سے پرانی فلور اور گرین کمپنی اینج والفین کمپنی کے سٹاکس کسی ٹوٹے تارے کی طرح پٹ سے سٹاک مارکٹ میں گر گئے جس کے کارن لوگوں کا سٹاک مارکٹ پہ کونپیڈنس اور وشواس دگمگانے لگا اور ہی کہ کر کئی امریکن کمپنیز کے سٹاکس دکلائن ہونے لگے اور پھر 24 اگست 1857 کی صبح اوہیو لائیف انشورنس انڈ ٹرسٹ کمپنی نے اناؤنس کیا کہ وہ اور ان سے جڑے بینکس سارے پیمنس سسپینٹ کر رہے ہیں کیونکہ بینکس ہی بینکرپٹ ہو چکے تھے اور اس بینکرپٹسی کو مٹانے کے لیے امریکی سرکار کولنس این نیو یارک سٹی میں سارا سونا بھیج رہی تھی تاکہ بینکس کے پاس لوگوں کو دینے کو پیسے ہوں پر پھر ان کی سونے کی شپ ڈوب گئی اور ساتھ ہی امریکی سرکار کے آردھک استیتی کو ٹھیک کرنے کے سپنے پر پانی پھیر گئی لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سونا پھر کبھی کسی کو ملا ہی نہیں وہ ملا تھا اور اس انسان کا نام تھا ٹومی تھومسن مگر اس کے ساتھ وہ ہی ہوا جو اچھے اچھوں کے ساتھ ہوتا ہے اس نے اپنے ساتھیداروں کے ساتھ پیسوں کو بانٹا نہیں اور خود پیسے چھپا کر قائب ہو گیا جب سالوں بعد پولیس نے اسے پکلا تب بھی ٹومی نے خزانے کا پتہ دینے سے انکار کر دیا جس وجہ سے کوٹ نے اس سے کہا کہ جب تک تو خزانے کا پتہ نہیں بتائے گا تب تک ہر روز تجھے ایک ہزار ڈالر کا جرمانہ بھرنا پڑے گا پھر بھی گیس وات ٹومی جی نے کہہ دی جان جائے تو جائے بٹ نواوی نہ جائے اسی لیے نواوی دکھاتے ہوئے وہ ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہے نمبر ٹو 1.8 کروڑ کا سکہ ڈومینیشن ریپبلک کے ایک چھوٹے سی شہر میں ایک بوڑھا آدمی ایک کوئن بیش رہا تھا اور جب ڈیپ بلو مارین ٹیم کے لوگوں نے اس کوئن پر ریسرچ کی تب انہیں پتا چلا کہ یہ کوئن دنیا کا سب سے پرانا مینٹی تھی یعنی ڈھالا ہوا کوئن ہے جس کی قیمت پورے 1.8 کروڑ روپیز تھی اس کے بعد انہوں نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ بھئیہ کدھر ملا تمہیں یہ کوئن اور پھر اس بوڑھے کی بتائی ہوئی جگہ پر ڈیپ بلو مارین کی ٹیم پہنچ گئی پانی میں گوتا لگانے اور کروڑ ودی بننے پھر بڑی ہی مشکت کے بعد ان کی ٹیم کو پورے 700 چاندی کے سکھ کے جڑے اور ایک میرر جیسا سٹون ملا اب تمہیں کیا لگتا ہے دوستو کہ یہاں پر صرف تھوڑی بہت انجین نہیں آتی ہے سب کام کشل منگل نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پر کوڈنگ سوفٹوئیرز ڈیزائنگ سوفٹوئیرز کا نالج ہونا مائنے رکھتا ہے جو صرف بیس کالیجز میں ہی حاصل ہوتی ہے ایسا تو ہے نہیں لیکن بڑی کمپنیز جیسے گوگل مائکروسوف کمپنیز میں ہائر بھی صرف ٹاپ بیس کالیجز سٹونٹس کو کیا جاتا ہے پھر آپ بولوگے کہ بھائی ہمارا کیا اسی جوپس کے پلینگ فیل کو آپ ری لیول کر سکتے ہو بائی ری لیول سیلیکٹ ری لیول سیلیکٹ پانچ دن کا ایوینٹ ہے جہاں ایک فری سیمپل ٹیسٹ دے گے ونگی فائی ٹائمز نیٹورک ہپٹو جیسے اور بھی کمپنیز کا ایکسس پا سکتے ہو اتنا ہی نہیں ڈیلی ٹاپ سکوررز کے لیے 30,000 ورث پرائز ہے ساتھ ہی ٹاپرز کو گوڈیز لائک میک بوک آئی فون 13 این آئی واش ملیں گے اپنے کوڈنگ انٹریسٹڈ رہنے والے کیمپس پلیزمنٹ اور وکن انٹریوز ٹرائی کرنے کے بعد بھی لو پیکجز آفر ہوئے لیکن ری لیول کا فرنٹ این ٹیسٹ لکھنے کے بعد آج بینگی فائی جاپ کر کے کریئر سیٹ کر رہے ہیں لاؤس منت ہی ڈیلی 36 لیکس ورث جوب ڈیلیورز کیے ہیں تو روکے کیا ہو بوکیو ٹیسٹ سلوٹ بیٹوین فرس ٹو ففت آف جون اور پاؤ کریئر سیٹ کرنے کا موقع لنک is in the description اور اس کے ہیڈرین ٹریجر میں سے صرف چار سکے بھی وہ بیشنے گئے نا تو ان کا باؤ آج مارکٹ میں پورے ون ملین ڈالرز یعنی چھتر کروڑ روپے ہے مگر انہیں خزانے میں کچھ اور بھی ملا تھا کچھ جولری جو کی جیسس کرائیس کے پرتوی پہ آنے سے چھپ بیس سو سال پہلے پرتوی پہ رہنے والے ماین سبیتہ کے لوگوں کی تھی اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا ان جولریز اور فہیڈن ٹریجر کا اصل بھاؤ مجھے اپنے کیسز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر تری یوکے کی چاندی گیسو رپائیک ایسی بیٹش کارگو شپ تھی جس میں ایک سو اٹھانوے ٹن کا سلور یعنی قریباً دو لاکھ کلو چاندی سات ہزار ٹن کا ہائی ویلیو کارگو اسے انڈیا سے یوکے بیجا جا رہا تھا مگر یہ سب کچھ یوکے جانے سے پہلے ہی گیسو رپائے کو جرمنی کے ناؤں نے مارڈ ہو آیا لیکن پکچر ابھی بھاگی ہے میرے دوست کیونکہ کسی پکچر میں نکھائے پونر جنم کی طرح ہے گیسو رپا کا بھی پونر جنم ہوا ایکشیلی نوٹ پونر جنم بٹ اسے ستر سال بات ڈسکور کیا گیا اوڈیسی مارین ایکسپلوریشن کی ٹیم کے دوارا جنہیں یوکے کی گورنمنٹ نے گیسو رپا کو ڈھونڈ نکالنے کا کانٹریکٹ دیا تھا اور اس کانٹریکٹ کے حساب سے اوڈیسی ٹیم کو جو بھی چاندی ملے گی وہ اس کا 80% رکھ سکتے ہیں لیکن ایک منٹ اس ناؤ پہ تو جتنا سامان تھا وہ سب انڈیا کا تھا تو پھر اس پہ تو انڈیا کا حق ہونا چاہیے نا well اس پر یوکے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ناؤ کے ڈوبنے پر لگ بگ 6 کروڑ کا انشورنس بھرا تھا پلس جتنی چاندی ہے اس میں سے تو 88 ٹن پر تو بٹش انڈیا گورنمنٹ کا حق تھا تو اس حساب سے ری ڈسکور کیے ہوئے گیسورپا پہ بھی انگریزوں کا ہی حق ہے مگر سوچو کبھی اپنی قسمت بھی چاندی جیسی چمک گئی اور انہوں نے انڈیا کو چاندی دینے کے لیے کہہ دیا تو بھی ہم پورا ٹریجر نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس میں سے بھی ہمیں ایک حصہ پاکستان کو دینا ہوگا اب مجھے پتا ہے کہ آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم ہماری چاندی پاکستان کو کہہ دیں بھلا تو بھئی یا بات کچھ ایسی ہے کہ انڈیپنڈنس کے وقت یہ تیع ہویا تھا کہ بیٹش انڈیا گورنمنٹ کی جتنے بھی فنینشل ایسیٹس ہیں اس میں سے 82.5% انڈیا کے ہوں گے اور 17.5% پاکستان کے اسی لیے گیسورپا سلور میں پاکستان اپنا 17.5% حصہ مانگ سکتا ہے جو وہ مانگی گے بھی لیکن پھر ان کو اس 17.5% کو بھی اپنے دور کے بچھڑے بھائی بانگلہ دیش کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا پر بالکل صحیح ہے یہ کھانا ہے تو کھاؤ مگر میل بانڈ کے کھاؤ یار نمبر فو پراشین ہرا کمپیوٹر اسے دیکھیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے ویل میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو بھی گیس کیا ہے وہ غلطی ہوگا کیونکہ یہ ہرے پتھر جیسی چیز اصل میں ایک پراشین کمپیوٹر ہے دراصل نائنٹین ہنڈرڈ کے دوران کوچ گوتا کھوروں کو انٹیکا ایتھرہ نامک ایک گریک آئلینڈ پہ ایک ٹوٹی پرانی رومن ٹریڈنگ شپ ملی دی اس کے اندر پیتل اور مارول کی مورتیاں تھیں کوئنس اور کئی سارے آٹیفیکٹس تھے اب ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ فرس سینچوری بی سی میں ڈوب چکی تھی مگر اس پہ ملے ہوئے خزانے کی ویلیو آج کی تاریخ میں ون ایٹی ملین ڈالر سیانی ون پوائنٹ تری ہزار کرو روپیز جتنی تھی لیکن اس خزانے میں جو سب سے امولی چیز تھی وہ تھی یہ انٹیکایتھرہ میکینزم یا انشینٹ ہینڈ پاورڈ کمپیوٹر کے نام سے جانا جاتا ہے مجھے بتائے کہ اسے دیکھ کے یہ کسی بھی انگل سے کمپیوٹر نہیں دیکھ رہا ہے پر جب یہ اوبجیکٹ ملا تھا تب سائنٹس نے اسے اور ایکزیمائن کیا تب جا کے انہیں پتا چلا کہ یہ اوبجیکٹ ایک ووڈن کیس میں ہوا کرتا تھا جس میں 32 برونز کے گیرز اور باہر کے سائیڈ میں کئی سارے ڈائلز ہوا کرتے تھے لیکن اتنے دشک گزر جانے کے قارن برونز یا پیتل زنگ لگ کر خراب ہو گیا لکڑیاں سڑ کے گل گئیں اور پورے اوبجیکٹ پر اوشن سالٹ کے ڈیپوزٹس ہو چکے تھے مگر پھر بھی ریسرچس نے پھر ایک بار اس کمپیوٹر کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جو اصلی میں کچھ ایسا لگتا ہے اس ریپلکا کو جب فائنلی 2008 میں بنایا تھا تب سائنٹس کو سمجھ میں آیا کہ یہ چھوٹو سا کمپیوٹر ایک طرح کا ایسٹرونومیکل کمپیوٹر تھا جو سان مون اور اس وقت ڈسکور ہوئے فائب پلینٹس کے پوزیشنز اور ان کے حال چال کی جانکاری دیتا تھا اور ساتھ یہ کمپیوٹر بتا سکتا ہے کہ کب گرن لگنے والا آئے اور کب ہوگی پورنیمہ اب حالانکہ ہمارے پاس اس سے بہتر ٹیکنالوجی ہے انترکش کے رہیسوں کو سمجھنے کی مگر شاید اس کمپیوٹر کا اور پراشین سبیتاؤں کے نالج کا رہش سے سلجھانے میں ہمیں تھوڑا اور سمجھ لگ جائے نمبر فائیو ٹریل شپس واسکو ٹگاما دا گریٹ ڈسکورر آف انڈیا ایکشلی انڈیا کو ڈسکور کرنے والا پہلے یوروپین نہیں تھے انہوں نے خود انڈیا آنے سے پہلے دو تین گوگلی بال کی طرح کئی سارے ٹریل شپس بیجے تھے جس میں سے ایک شپ تھی ایسمرالٹا جس سے واسکو ٹگاما کو پندرہ سو دو میں انڈیا بھیجا تھا مگر ایک سال بعد اومان کے تٹ پر بوانڈر کی کاران ایسمرالٹا ٹوپ گئی اب ویسے تو اسے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ہی لوکیٹ کر لیا گیا تھا بٹ ایکسپورٹس نے ایکسکیویشن کا کام دوہزار تیرہ میں شروع کیا اور اسی ایکسکیویشن کے دوران انہیں خزانے کے نام پر ایک جونیش بیل اور میرینرز ایسٹوریبل نام کا یہ ڈیوائس ملا تھا ہاں پر ساتھ ہی اس میں انہیں گولڈ اور سلور کوائنز مل رہے تھے جس وجہ سے انہیں ملے ہوئے پورے خزانے کا اسٹیمیٹ ویلیو فیلحال سیون ہنڈڈ کروٹ سے زیادہ آئے نمبر سیکس شاپ اتناو اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ کو ایک خزانے کا نقشہ دیتا ہوں جہاں سونا چاندی ہیرے موٹی سب ہوں اور پہنچنا بہت ہی آسان ہے تو کیا وہاں جاؤگے ارے ہاں پر آپ جواب دو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایسا ویسا خزانہ نہیں ہے ایک ایسا شاپت خزانہ جسے پچھلے چار سو سالوں میں کوئی پانی ہی پایا ہے دراصل نیوسترالا سینورا ڈیل جنکل ایک شپ تھی جو میکسکو کے ایس کوسٹ اور اسپین تک اپنا سفر طے کرنے والی تھی مگر شروع سے ہی لوگوں کو اس شپ کے بارے میں کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ روانہ ہونے کی جس چوبیس گھنٹے پہلے اس شپ کے کمانڈر کی بہت ہی عجیب اور رہسمی طریقے سے موت ہو گئی تھی اور جب یہ ناؤ ڈوبی تب ایک آئی ویٹنس کے حساب سے ناؤ کے روانہ ہوتے ہی ایک ایک کر اس کے سارے پرزے نکلنے لگے اور ڈوبتا انسان خدا سے دعا کرے اس سے پہلے یہ ناؤ پوری طرح پانی کی گہرائیوں میں ڈوب گئی جس کے قرآن ناؤ میں سوار تین سو لوگ میں سے صرف انتالیس لوگ ہی جیسے تیسے اپنی جان بچا سکے لیکن اتنا سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی ہم انسانوں کے اندر کی چل تو کم ہونے سے رہی ہم وہی کرتے ہیں جو کرنے سے منع کیا جاتا ہے رائٹ گر اسی طرح میکسکو اور اسپین کی گورنمنٹ نے ٹائ اپ کیا تھا نیسٹرا سینورا ڈیل جنکل کو ڈھونڈے نکالنے کے لیے مگر اس کے پیچھے کا ایک کارن یہ بھی تھا کہ اس شپ میں وار کے سمائے اسپین ون ٹوئنٹی سے ون ففٹی ٹن سونا اور چاندی ٹرانسپورٹ کر رہا تھا لیکن ایز وی نو یہ ڈوب گئی اور اسپین کی گورنمنٹ اسے کسی بھی حال میں ڈھونڈنا چاہتی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس شپ کے ساتھ ڈوبے ملٹی بلین پانڈز کے خزانے سے اسپین اپنی آزادی کی لڑائی میں ہوئے خرچے کو کور کر پائے گا پر اس شپ کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ میکسکو کی سمندروں میں ڈوبا ہوا ہے اور آج کی تاریخ میں وہاں پر اسپین کے قریباً تین سو سے زیادہ شپس ڈوبے ہوئے ہیں جس بجے سے دوہزار چودہ میں اسپین اور میکسکو نے اگریمنٹ بنایا کہ وہ اپنے پانی میں ڈوبے ہوئے پروپرٹی کے لیے فوکٹ میں ورلڈ وارڈ 3 نہیں شروع کریں گے لیکن اگر ان کی جگہیں آپ ہوتے تو کیا آپ سچ میں کسی شاپت خزانے کی خوج میں اس طرح نکل پڑتے بھئی یا میں تو اس سے اچھا اپنی قسمت کی بی سی میں ازمال ہوں ہاں پر اس پر آپ کا جواب مجھے فڈا پڑ کمن سیکشن میں بتاؤ ساتھ ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرو اور نیچے جو لال بٹن ہے اسے دبا کے سبسکرائب کرو ورنہ میرا شراب آپ کو لگے گا اور آپ کے سپنے میں یہ شراب اتنا ہو آئے گی پھر دوڑتے ہوئے میرے پاس نہ آنا چلیے ملتے ہیں نیکس ٹائم ٹل دین ٹیک کیر جائے ہیں